السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میراس کچن آج اب میراس کچن میں بہت ہی آسان اور مزیدار پنجابی مسالہ راجمہ کی ریسیپی دیکھے آئے ہیں پنجابی مسالہ راجمہ منانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اور پین میں اوائل اٹ کر رہے ہیں 1 تھرڈ کپ زیرہ اٹ کر رہے ہیں 1 تیس اون تیس پتہ اٹ کیا ہے 2 ادر بڑی لائچی 1 ادر اب ان ساری چیزیں کو تھوڑی دیر کے لیے ساتے کر لیں گے تقریباً 3 سے 5 سیکنڈز کے لیے تقریباً 3 سے 5 سیکنڈز کے لیے ساتے کر لیا ہے تو اب چاپٹ آنین اٹ کر رہے ہیں 1 تھرڈ کپ اور پیاس کو گولڈن دھونے تک میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے جی فرینڈز ہم نے پیاس کو گولڈن دھونے تک میڈیم فلیم پر فرائے کیا ہے تو اب اٹ کر رہے ہیں چاپٹ کیوی گارلک 1.5 ٹیبل سپون اور 4 ادر گریم چلی زیڈ کیے ہیں اچھے طرح سے مکس کر رہے ہیں اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب اٹ کر رہے ہیں ٹامیٹو فیوری 2 کپس اور پکائیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر جی فرینڈز ہم نے 2 سے 3 منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر پکایا ہے اب اٹ کر رہے ہیں کشمیری لال مچ پاؤڈر 1 ٹی سپون لال مچ پاؤڈر اٹ کر رہے ہیں 1 ٹی سپون نمک اٹ کیا ہے 1 ٹی سپون آپ چاہے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلتی پاؤڈر اٹ کیا ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر اٹ کر رہے ہیں 1 ٹی سپون اور اب تقریباً 5 منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر پکا رہے ہیں جی فرنس 5 منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر پکایا ہے اب اٹ کر رہے ہیں بوائل ریڈ بینز لال لو بیا ریڈ گو اچھے طرح سے مکس کر رہے ہیں اور اب اٹ کر رہے ہیں وہ پانی جس میں ہم نے لو بیا کو عبالا تھا وہ تقریباً دو کپس کے قریب اٹ کر رہے ہیں کرم سالہ پاؤڈر اٹ کر رہے ہیں 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون چاپ کیا ہوا ہرہ دھنی اٹ کیا ہے 2 ٹی بل سپون اور اب لو بیا کو تقریباً 10 منٹس کے لیے لو فلیم پر پکا رہے ہیں جی فرنس ہم نے 10 منٹس تک لو بیا کو لو فلیم پر پکایا ہے اور ہمارا مزیدار پنجابی مسالہ راج مامل کو دیار ہے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائرہ سکیچن آج ہم مائرہ سکیچن میں آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار ترکیش فائی پینز کی ریسیپی یہ ریسیپی بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں ہم آئل اٹ کر رہے ہیں چاپڈ آنین اٹ کر رہے ہیں ڈیٹ کپ اور اب تکیباً تین سے چار منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تین سے چار منٹس تک میڈیم فلیم پر فرائے کرنے کے بعد ہم اٹ کر رہے ہیں بولنس چکن جو ہے 250 گرامز ادرکو لیسن کا پیسٹ کر رہے ہیں اور اب تقریباً پانچ سے چھ منٹس تک میڈیم سے ہائی فلیم پر پکائیں گے پانچ سے چھ منٹس تک پکانے کے بعد ہم اٹ کر رہے ہیں لابنچ پوٹر ہے تین چوتھائی ٹی سپون نمک اٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون دھنیا پوٹر ہے ون ٹی سپون ہلدی اٹ کر رہے ہیں آف ٹی سپون اور اچھے طرح سے مکس کر رہے ہیں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اٹ کر رہے ہیں ٹومیٹو پیوری جو کہیں دو کپس ثابت میچ اٹ کر رہے ہیں پانچ سے چھے عدد کسوری میسی کی پتے ہیں ون ٹی بل سپون ہارٹ چری ساس اٹ کر رہے ہیں دو ٹی بل سپون اور اچھے طرح سے مکس کر رہے ہیں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد تقریبن تین سے چار منٹس تک میڈیم فلم پر پکائیں گے تین سے چار منٹس تک میڈیم فلم پر پکایا ہے تو اب ہم اٹ کر رہے ہیں ابلے ہوئے لوگیا ڈیڑھ کپ اور والد بین سٹوک اٹ کر رہے ہیں ون کپ وہ پانی جس میں ہمیں لوگیا کو ابالا تھا گرم مسالہ پاؤٹر ہے ون ٹی سپون کٹا زیرہ ہے ون ٹی سپون اور اب اچھے طرح سے مکس کر رہے ہیں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم کور کر رہے ہیں اور تقریبن پانچ منٹس تک لوگ فلم پر پکائیں گے جو فرینڈز تقریبن پانچ منٹس تک کور کر کے لوگ فلم پر پکایا ہے اور ہماری مزیدار تاکیش وائٹ بین بلکہ تیار ہے ہم کر رہے ہیں ڈی شاؤٹ اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کے ہماری ریسک پر ضرور پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ پر واشنگ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب ضرور کریں آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جب تکیلی اللہ حافظ